اسلام علیکم جو مجود ہوں ڈیر ایسمایل خان میں اور آج میرے ساتھ سنوکر کے بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر موجود ہیں جن کے عمر ہے صرف تیرہ سال اور نیشنل لیول تک جا کے کھیل چکے ہیں ڈیر ایسمایل خان سے پہلی مرتبہ جو کوئی جو ہے پلیئر ہے سینئر اور جونئر میں جو ہے پہلے پلیئر ہیں جو کے نیشنل لیول تک جا کے کھیلے ہیں اور پانچ ٹائٹل جیت چکے ہیں سنوکر میں اور اس کے علاوہ کئی ان کے پاس جو ہے ایوارڈ ہیں اور اتنی کم عمر میں جو ہے یہ زیادہ جو ہے ترقی حاضر کر چکے ہیں ان کا گھر بھی جو ہے کلپ سے تقریباً پانچ سے چھے کلومیٹر دور ہے اور یہاں تک آنے میں جو ہے ان کے جو والد ہیں وہ ان کو یہاں تک لے کے آتے ہیں روزانہ جو ہے یہ پریکٹس کرتے ہیں اور اب یہ آٹھویں جماعت میں ہیں اور جب ان کو سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو یہ یہاں آ جاتے ہیں اور سنڈے والے دن جب کوئی ڈے آف ہوتا ہے سکول سے تو یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں جو اکیلے میں جو ہے پریکٹس کر ہوتے رہتے ہیں تو اتنا شوک ہے انہیں اتنا جو لگاؤ ہے اور ڈیر اسمیل خان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ پہلی بار کوئی سنوکر پلیئر جو ہے ڈیر اسمیل خان سے گیا لاہور میں ڈیر اسمیل خان کو ریپریزنٹ کیا اور جب یہ وہاں پہ جس نے پارٹسپیٹ کیا انڈر سیونٹین کا جو ٹولمنٹ تھا نیشنل لیول کا وہاں پہ انہوں نے پہلے مقابلے میں اپنے دو جو ان کے حریف تھے ان کو جو ہے تین زیرو سے مات دی اور کوارٹر فین فینل میں جو ان کے حریف تھا وہ بہت ہی ایکسپیرنس حریف تھا ان کا ان کے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے شاندار مقابلہ کیا اگر ان کو ان کے مقابلے جیسا پلیئر ملتا تو یہ آگے شاید جو ہے چمپئن بن کے لوٹتے لیکن پھر بھی جو ہے اتنے بڑے احزار کی بات ہے ڈیر اسمیل خان کے لیے لیکن جب یہ کوارٹر فینل رسائی حاصل کرنے کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد جب ڈیر اسمیل خان آئے تو کسی نے بھی جو ہے ان کی طرف آنکھ اٹ اچھا کرنی دیکھا کسی نے ان کی حسلہ افضائی نہیں کی کسی نے ان کو بلایا تک نہیں ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا کہ یار آپ نے بہت اچھا کیا آپ ہمارا فخر ہو یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے جتنے بھی جو عہدداران ہیں ان کو سپورٹس میں خاص طور پر بچے پر جو ہے نظر سانی کرنی چاہیے کہ اتنی ینگ عمر میں تیرہ سال کے عمر میں یہ بچہ جا کر جو ہے اتنے نیشنل لیول تک پہنچنا کوئی جو ہے آسان بات نہیں ہے بڑے بڑے پلیئرز جو ہے رہ جاتے ہیں جب بات آتی ہے مقابلے کی تو یہ اپنے بڑے بڑے سینئرز پلیئرز کو بھی جو ہے خراج چکے ہیں مقابلوں میں تو اس میں سب سے بڑا کردار میں سمجھتا ہوں کلاب اونر ہیں ریسن کلاب کے ان کا ہے یہ بھی جو ہے ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں جتنے بھی کوئی مقابلے ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی امداد کرنی ہو چھوٹی ہوتی ہے پورا پورا دن جو ہے یہاں پہ کلاب میں گزار دیتے ہیں تو بچے یہ بتاؤ کہ آپ نیشنل لیول تک یہ ہو لاہور میں اس سے پہلے جو ہے دیر اسمیل خان سے یہاں سے آپ سیلیکٹ ہوئے پشاور پہ گئے وہاں سے جو ہے چار لڑکے دیر اسمیل خان سے گئے اور وہاں سے آپ نے کوالیفائے کیا انڈر سیونٹین کے لیے نیشنل لیول پھر آپ نے لاہور میں جا کے وہ کھیلا تو یہ بتاؤ کہ یہ شوک جو پیدا ہوا یہ کتنے سالوں سے آپ کھیل رہے ہوئے ہیں تو یہ شوک کیسے پیدا ہوا اسلام علیکم میں گیارہ سالوں کا تھا تو میں نے ابو کا کلاب تھا وہاں پہ شروع کی تھی جاتا تھا کھیلنے تو کھیلتا کھیلتا تھوڑا عرصہ ہوا گیم تھوڑی اچھی ہو گئی تو اور کلبوں پہ جانے لگا ٹورنمین کھیلنے لگا تو اس میں اچھا تھوڑا پر فارم کیا تو میرے بابا نے کہا کہ آپ میند کرو اور ایک دو اور کوچ کوچ تو نہیں پلیئر تھے لیکن انہوں نے کہا ہے بھئی ہم اس کو سکھائیں گے شاید گھنڈا پور نام ہے ان کا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انہوں نے میند کی ہے اس مقام تک آج لیا ہیں ان کا بہت شکریہ اس لئے میں اتنے تک جا سکوں اگلے سال انشاءاللہ میں وسید کوشش کروں گا تاکہ میں نیشنل چیمپئن بان سکھوں یہ بتائیں سر کہ یہ بچہ ہے ابھی اتنے بڑے لیول پہ جا کے اس نے جو ہے ڈی اے خان کو ریپریزنٹ کیا ہے تو کل کو اگر اس کو کوئی سپانسر ملتا ہے یا کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو یہ نیشنل سے انٹرنیشنل لیول تک بھی جائے گا کیونکہ ابھی اس کی عمر تیرہ سال ہے تو لرننگ پروسس میں ہے تو اس میں آپ بھی اس کو کافی سپورٹ کر رہے ہیں یہ آپ نے اس کو کیسے دیکھا کہ یار اس کے اندر ٹیلنٹ ہے پھر آپ اس کو جو ہے فری ٹائم پہ یہاں پہ پریکٹس کرنے دیتے ہیں تو کسی اور کو علاؤ نہیں ہے صرف اس بچے کو علاؤ ہے تو یہ آپ نے کیسے اس کو دیکھ رہے کہتے ہیں کہ اچھے جوواری کو ہیرے کی جو ہے پہچان ہوتی ہے بلکل سر پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے ٹائم نکالا بلال کے لیے اور یہ ہماری دیئی خان کی شان ہے اس کو جہاں تک بات ہے کہ ہماری نظر میں کیسے ہے ہمارا کلپ کی اوپننگ تھی اور اوپننگ ٹورنمنٹ میں اس کا نام اس کے علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کا نام دکھایا کہ ایک بلال بچہ ہے وہ بھی اس ٹورنمنٹ میں کھیلے گا ہم نے بولا یہ سینئر لیول کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور اس میں چھوٹا بچہ کیسے کھیلے گا انہوں نے بولا اچھے گیم کھیلتا ہے تو اس کو بھی انٹر کا تو ہم نے بولا ٹھیک ہے ہم نے اس کی انٹر کر دی تو اس کا پہلا جو میچ تھا وہ ہمارے ابھی جو ریسنل لیول کلپ کے چیمپیان ہے علی قریشی ان کے ساتھ ان کا میچ آ گیا تھا اور انہوں نے اس کو اس ٹورنمنٹ میں بہت ٹوف ٹائم دیا تھا تو اس ٹائم پہ ہم نے اس کو دیکھا کہ ہم نے لگا کہ بچے میں کچھ ہے اگر اس پہ محنت کی جائے تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے تو اس ٹائم سے ہم نے بس یہ ٹھان لی تھی کہ اس بچے کو اس کے اوپر محنت کریں گے کلپ کی طرف سے تو اس طرح ہے کہ اس کی پریکچس بھی فری کی ہوئے حتی کہ جہاں تک ہوتا ہے اس کے گیمز وغیرہ کبھی جو خرچہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں شاید خان گھنپور تو انہوں نے اس کے اوپر محنت کی صرف آٹھ مہینے نو مہینے انہوں نے اس کے اوپر محنت کی تو اللہ بھاگ نے کرم کیا یہ بجا نیشنل پہ پہنچا اور نیشنل پہ پہنچ کے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا یہ پہلا لڑکا ہے جو ڈیرس میں خان سے نیشنل لیول تک کھلنے کے لیے گیا ہے تو بس اس کو ہم نے دیکھا جنون اس کی گیم دیکھی یہ اتنی کم عمر میں اتنی سنجیدہ گیم کھیلتا ہے جو کہ ایک سینئر بھی نہیں کھیلتا تو اس چیز کو ہم نے مدد نظر رکھتے ہوئے اب جہاں تک ہوتے ہیں ادھر کلپ کے ٹرنمینٹ ہوتے ہیں سکین ٹرکر آتے ہیں انڈیرہ میں جہاں بھی ٹرنمینٹ ہوتے ہیں اس کو ہم بولتا ہے کہ کھیلو یہ ٹرنمینٹ کھیلتا ہے اور اچھا پرفارم کرتا ہے نیشنل تک بھی اب بلال پہنچ گیا تو ہمیں تو امید تھی کہ انشاءاللہ بلال آئے گا انشاءاللہ چیمپئن بند کہا گیا لیکن اس کی تھوڑا سا میں بیڑھ لگ سمجھوں گا کہ وہ جو تھا ہمارے جو سنوکر کے کینگ ہیں لیجنڈ ہے محمد یوسیف جو فرس ٹیم ورلڈ چیمپئنشپ جیت کے آئے تھے پاکستان کے لیے ان کے شکید کے ساتھ وہ المستقرم پانچ سال سے میں نے ان کے بارے میں تھوڑی معلومات کی تھی وہ پانچ سال سے کوچنگ لے رہا ہے اور بلال کو کوچنگ لیتے ہوئے صرف آٹھ مہینے ہوئے ہیں اگر اس کو اتنا ٹائم مل جائے اور اتنے اچھے ہاتھوں میں چلا جائے اس کی اتنی فیننسلی تھوڑی سی اگر مدد کی جائے تو یہ خان کے لیے نہیں پاکستان کے لیے کھیل سکتے اور پاکستان کے لیے ٹائٹل نہ سکتے کہ پریکٹس کرتے تو پانچ پانچ چھے گھنٹے نان سٹاپ ایک ٹیبل پر کڑا جاتے بہت مائنے رکھتا ہے کیونکہ بندہ تھک جانے انرجی ویسٹ ہوتی ہے مائن کی گیم ہے تو یہ وہ گیم ہے اگر آپ کا مائن تھک گیا تو آپ تھک گئے ہو اگر آپ کا مائن فریش ہے تو آپ سارا دن ٹھرر ہو آپ نہیں تھک دے تو یہ بچے کا اتنا لگا ہوئے کہ یہ چھے چھے گھنٹے ساتھ گھنٹے آتا ہے سبا اتنی ٹھان میں بھی آتا ہے میں گھار ہوتا ہوں کیمرے پر اکثر چیک کرتا رہتا ہوں گھار میں تو یہ آتا ہے سبا ٹیبل کو صفا کرنا بالے صاف کرنا پالش بغیرہ کرنا سٹک پریکٹس مطلب اتنا اللہ پاک نے اس کو لگا ہو دیا ہوا اس گیم کے ساتھ کہ یہ پانچ پا چھے چھے گھنٹے ٹھہر آتا تھا تھکتا نہیں ہے اللہ پاک اس طرح اس کا جنون اللہ پاک نے اس کو دیا ہوا ہے اور ہماری آپ سے بھی گزارش ہے آپ کا شکریہ آپ آئے ہیں اور اللہ اقام سے بھی گزارش ہے کہ کانڈلی کانڈلی اس بچے کو ضائع نہ کریں اس کے اندر بورٹ ٹائلنڈ ہے یہ فرس ٹائم گیا کورٹر فائنل تک پہنچ گیا اگر اس کو دو سے تین موقع ملے تو انشاءاللہ بوت آگے جا سکتے اور ایک اچھی بار یہ آپ کو بتاؤں یہ جب ادھر انڈر سیونٹین نیشنل چیم شہر میں کھلنے گیا تو ادھر ہمارے جو وائلڈ چیمپئن ہے ایسا نمزان انہوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے اس کی حسنہ افضائی کی اور انہوں نے اس کے ساتھ پچھر وغیرہ بھی کھینک کھینچوائی انس کی دعوت وغیرہ بھی کی اور ان کا بھی بہت شکر گزاروں انہوں کو بھی ان کے اندر کچھ ٹیلنٹ نظر آیا تو انہوں نے اس کے مزید مطلب حسنہ افضائی کی اور ان کو سکھایا بھی کچھ چیزیں اس طرح تھی جو ان کو اس کے اندر ویگ لگی تو انہوں نے اس کو بتایا میں نے یہ سننا تھا کہ ان کا ایک مرتبہ مقابلہ آگیا تھا ان کے استاد کے ساتھ لیں تو یہ دو مرتبہ جو ہے نیشنل لیول تک کھیل جاتے تو یہ اپنے استاد کے آگے انہوں نے گیو اپ کر دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا تو انہوں نے ان کو جو ہے آگے کر دیا تھا تو یہ بات آپ کی نظر میں ہے کیا اس بات میں آپ سے ایکری کرتے ہیں جی جی سر جی ابھی ریسنٹلی کے پی کے کپ کا جو کوالی فائر ادھر فرسٹ ہم ہو رہا تھا دیئی خان میں ہم نہیں کرایا تھا تو اس میں اس نے بہت اچھی گیم کی اس نے دو راؤنڈ کلیر کیے تیسرے راؤنڈ میں اس کا میچ اس کے اپنے استاد کے ساتھ شاید خان گھنڈاپور کے ساتھ آگیا تو بچے نے ادھر بھی آلہ زارف کا مظاہرہ کیا اور اس نے بول دیا کہ میں اپنے استاد کے ساتھ نہیں کھیلتا تو استاد صاحب جو ان کا تھا وہ بولتا تھا کہ یار بیٹا کھیل لو تو باقی بھی لوگ بول رہے تھے کھیلو لیکن بچے نے بولا کہ یار میں جدر بھی چلا جاؤں لیکن میرا استاد ہوا ہے استاد جو ہے شاید وہ بھی بہت اچھا پلے رہے وہ بھی کے پی کے کپ کھلے اس مطبعہ بہت اچھا پرفارم کر رہے لیکن بچے نے ان کے سامنے مطلب وہ مقابلے والی بات بھی نہیں کی بس بچے نے بولا کہ بس استاد ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں یعنی کہ سپیرٹ آف گیم بلکل 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 بہت سکتے ہیں کہ سپورٹ آف سپیرٹ جو تھی اس کا انہوں نے بے حد استعمال کیا اور انہوں نے بولا کہ استاد کے سامنے تو مقابلہ ہے ہی نہیں اب یہ بتاؤ بلال کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے آگے تو آپ انٹرنیشنل لیول تک جھا کر جو ہے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ کوشش کر رہوں میند کر رہوں انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کروں گا بلال میرے صاحب موجود تھے دیر اسمیل خان سے جو کہ سکواش کے پلیئر ہیں اور پہلی بار دیر اسمیل خان سے جو ہے نیشنل لیول تک جو ہے انڈر سیونٹین میں جو ہے انہوں نے پارٹسپیٹ کیا اور ان کا جو سو جذبہ اور ان کی گیم دیکھ کر ان کی باتیں سن کر اور کوچ ان کے جو کلپ کے اونر ہیں ان کی باتیں سن کر ایسا لگا کہ اگر ان کو کوئی سپانسر مل جائے یا ان کو کوئی ایسی امداد مل جائے جو کہ ان کا خرچہ چلتا رہے تو یہ مزید چل کر جو آگے بہت سی مناظر ہیں ان کو پا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے اتنی کم عمر میں جو ہے سپیرٹ آف نالج بھی ہے گیم کا کہ کس کو رسپیکٹ دینی ہے کہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس کم عمر میں بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں تو یہ دیر اسمیل خان کے لوگوں کے لیے فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاں سے جو ہے آپ کی بھی میں سے اتنا چھوٹا بچہ جو ہے اتنا ذہین ہے اور اتنا قابل ہے کہ وہ جو بڑا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے نحنے لیول کا وہاں پہ پاٹسپیٹ کر رہا ہے اور بڑے بڑے پلیئروں کو ہرا رہا ہے تو خدارہ اپنے اس ہیرے پر جو ہے تھوڑا سا کام کریں نہیں تو یہ ہیرہ ایسے ہی گرد پڑ پڑ کے دیر اسمیل خان کی جو گرد ہے یہ پڑے گی پڑے گی تو یہ دھپ جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہیرہ سامنے آئے اور سامنے آ کر یہ صرف نہ ہے صرف دیر اسمیل خان بلکہ پاکستان کو ریبزینٹ کریں تو پھر جو جتنے بھی سرکاری افسر ہیں جتنے بھی حدد داران سپورٹ افسر ہیں وہ پھر اس ہیرے پر جو ہے انویسمنٹ کریں تاکہ یہ ہیرہ ایک دن چمکے اور جب یہ ہیرہ چمکے گا تو پھر پورے پاکستان کا نام روشن ہوگا پوری دنیا میں تو آج تک کے لیے اتنا ہی پھر کسی نئے ہیرے کے ساتھ نئے ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کو نظر آوں گا تب تک کے لیے دیجئے اپنے میزوان حمد کامران کو اجازت اللہ حافظ